ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا ہوتا ہے شبروس تماشا میرے آگے یعنی ہوتا ہے شبروس دھرنا میرے آگے اب تو یوں ہونا چاہیے اس کو تھوڑا سا امنٹ کر دیں اگر غالب صاحب سے معذرت کے ساتھ تو پاکستان کے اندر یہ دھرنوں کا موسم جو ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے اور یہ چلتا چلا جا رہا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت نے بہت لیٹو لال سے کام دیا اور نہ کوئی پولٹیکل سٹریٹیجی بنائی ٹھیک ہے طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کوئی سیاسی حکمت عملی بھی واضح طور پر نظر نہیں آئی اس حوالے سے وہ ساری توجیہات جو کہ وہ دے رہے ہیں اور اخبار میں اشتہار کے ذریعے چھاپ رہے ہیں کہ کوئی جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے حوالے سے قانون سازی میں کوئی تبدیلی نہیں تھی اور اگر کچھ حرف تھا تو اس کی تصحیح کر لی گئے یہ وہ کہہ تو ضرور ہے لیکن لوگوں کو بتانے میں اور لوگوں کو سمجھانے میں میرا خیال ہے کہ جو ٹائم ان کو چاہیے تھا وہ انہوں نے گزار دیا اب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ دھرنا اپنے اروج پہ چل رہا ہے اور صورتحال آپ کے سامنے ہے آج بلاخر سپریم کورٹ اس سے پہلے عدالت عزیزم آلیہ یعنی اسلامباد ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا اور جناب شاکت عزیز صدیقی صاحب نے بہت ہی زبردست قسم کیس کے اوپر ریمارکس بھی دی اور فیصلہ بھی دیا اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکا آج قاضی فائز زیسا صاحب نے اس کے حوالے سے سمات کی اور از خود نوٹس لیا اور بہت ہی قابل ستائش قابل داد انہوں نے ریمارکس بھی دیے ہیں اور باتیں بھی کہیں ہیں پاکستان کے تمام اداروں کو حدف تنقید بھی بنایا ہے اور بہت سرے سوالات بھی اٹھائے ہیں میڈیا کے کردار کے اوپر بھی کہ میڈیا کیوں دکھا رہا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو سپلائی لائن ہے ان کو خوراک کہاں سے آ رہی ہے اس کے اوپر بھی بہت سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں پاکستان کے حساس ادارے ہیں ان کے اوپر بھی سوالات اٹھائے ہیں اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ان سے جو ریپورٹ مانگی تھی اس پہ انہوں نے ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے جو حساس ادارے ہیں اس سے کہا کہ صرف چار نام آپ نے لکھ کے دیئے ہیں اور آئیس آئی کی جو رپورٹ تھی اس کو انہوں نے غیر تسلی بخش قرار دیا اور کہا کہ آئیس آئی کی رپورٹ میں کوئی کام کی بات نہیں ہے اور معاملے کا پتہ چلانا ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے کہ دھرنے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ دھرنے والے کیا کاروبار کرتے ہیں دھرنے والوں کو کھانا کون دیتا ہے کیا انہوں نے انکم ٹیکس دیا ہے کیا دھرنے والے غیر ملکیوں سے رابطے میں ہیں آئیس آئی اور آئی بی کی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ انہوں نے کہا اور یہ بھی کہا کہ آپ سے زیادہ تو میڈیا جانتا ہے لیکن جو سوال انہوں نے اٹھائے ہیں کہ یہ جو دھرنے والوں کی سپلائی لائن ہے جس کو کہ روکنے کا بھی انہوں نے کہا یہ سب کے سامنے ہیں تمام ایجنسیاں اس کو دیکھ رہی ہیں پاکستان کی ساٹھ سے زائد ایجنسیاں ہیں لیکن کسی کو بھی اصل حقائق کا پتہ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی نہائیت امپورٹن ملک ہے اور سٹیٹیجک ایسٹس بھی اسی شہر میں ہے جہاں پہ یہ دھرنہ ہو رہا ہے ان سوالات کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے لیکن جو کل اگر کہا جائے خرشی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کو فوج کو بلایا جائے اس پہ سوالات لی ہوئے رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ ایک ٹیلی ویژن شو پہ بھی تھے اور انہوں نے وہاں پہ کچھ جواب دیئے جو کہ اسی حوالے سے تھے دھرنے کے مطالق انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا سٹین چل رہا ہے اور اس دفعہ جو ہے یہ کوئی اپرینٹلی پولیٹیکل نہیں ہے اور ایک بڑے سینسٹیف ایشو کے اوپر ہے آرمی تھرٹیئر ریسپونس میں آتی ہے اور ان ایڈ اور سیول پارک کی کونسٹیوشنل پرویجن ہے شوٹ دی گورنمنٹ ڈیسائیڈ ٹو آسک آرمی ان دیس ایس پر کونسٹیوشن تو وہ ان کی سواب دید ہے ان کا فیصلہ ہے لیکن ماری خواہش یہ ہے کہ فارمت عفیم سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حال ہونا چاہیے حکومت پاکستان جو ہے حکومت وقت ہے انہوں نے فیصلہ لینا ہے اور جو فوج ہے وہ سٹیٹ کا ادار ہے اور حکومت کی اسسسٹنس کے لیے اگر حکومت بلائے گی تو وہ ایک لیول ہوتا ہے اس پر مل کے بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں جب یہ بات ہوگی تو آرمی چیف اپنا مشورہ جو ہے پرائم نیسٹر بلائے گی انشاءاللہ سو جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ مشورہ اپنا جو ہے وہ دیں گے آرمی چیف وزیراعظم کو یعنی نہ ہی سمجھے کہ اگر اس معاملے کے اوپر فوج کو بلائے جاتا ہے تو وہ مشورہ ہی صرف دیں گے مشورے سے کام چلے گا اس کے آگے کچھ نہیں احسن اقبال صاحب اس کو ایک پولٹیکل رنگ میں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے آج اس دھرنے کو کے سیاسی مقاصد بیان کیے وہ ذرا سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں اس دھرنے کا مقصد اس حکومت کو اور مسلم لیگ نون کو ایک بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ لڑانا ہے تاکہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو مزید کمزور کیا جائے یہ جو موصوف ہیں یہ ٹی وی کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے اور یہ اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں ہم ان کی سازش جو یہ لال مسجد پیدا کرنا چاہتے ہیں جو یہ موڈل ٹاؤن کا سانیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کی سیاست گرم ہو وہ موقع ان کو نہیں دیں گے ہو کیا رہا ہے ہونے کیا لگا ہے اور سارا انتخابات کے قریب قریب ہو رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جو حلقہ بدنیوں سے متعلق ترمیم ہے اس پہ بھی پیپس پارٹی نے دھرنا دے دی ہے اور وہ منظور ہونے کو نہیں ہو رہی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتے الیکشن نہیں ہوں گے پارلیمنٹ کو توصیح ملے گی یا کیر ٹیکر کو توصیح ملے گی اس کے خدشات بہت زیادہ بڑھ گئے اور بہت سے سوالات پیوٹ گئے آج جو پیپس پارٹی کا جو کردار اس وقت اس وقت نظر آ رہا ہے وہ انتہائی مایوس کن نظر آ رہا ہے ہم تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ بہت ہی معروف تجزیہ نگار ہیں ان سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب آفتاب باجوا صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے لائر بھی ہیں جنرل سیکٹری بھی ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سلیم صافی صاحب اسلامباز سے اور صافی صاحب کو آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں بہت ماشاءاللہ خوبصورت تجزیہ ہوتا ہے شکریہ جناب افتخار احمد صاحب لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں اور جنرل امجے شویب صاحب بھی ہمیں تھوڑی در میں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے میں جنرل صاحب بیسا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جنرل صاحب جی اسلام علیکم جنرل صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں یہ آج جو قاضی فائزی صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھی یا ریمارکس آپ نے سنے اسے تو ایسے لگتا ہے کہ پوری ریاست کے اوپر انہیں سوال اٹھائے ہیں پاکستان کے سیاسی ادارے حکومت اور ایجنسیاں سب کے اوپر انہیں سوال اٹھائیں پاکستان کے عوام کو کیوں بھگتنا پڑھ رہا ہے سب کچھ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل ٹھیک ہے سوال جو اٹھائے وہ بلکل جائز ہیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی ہے اور ناہلی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے پہلی چیز تو یہ کہ انیس سو پہ ستر میں جب یہ پہلی دفعہ یہ قانون بنا ضرورکار رویپٹو کی پارلیمنٹ نے آئین میں یہ ترمیم شامل کی اس سے لے کے دو ہزار سترہ تک کبھی کسی حکومت نے اس چیز کو نہیں چھیڑا تھا ٹھیک یہ اچانک ان کو کیوں خیال آیا اور یہ کیوں انہوں نے چھیڑا کیا مقاصد تھے کیونکہ یہ قصہ تو اتنا سنسٹیو ہے کہ اس کے اوپر یعنی دینی جماعتیں اپنا الیکشن لڑکے شاید کوئی کینڈیڈ اپنا کامیات نہ کرا سکیں لیکن اگر ختم نبوت کا نعرہ ملک میں لگا دیں تو آگ لگ سکتی ہے سارے ملک میں ان کو یہ اس بات کیا ادراک نہیں ہے انہوں نے اس طرح سے کیا سیکھا مگر جل سب ختم نبوت سے مطالق قانون کیا ہے سر قانون تبدیل کیا ہوا تھا اور کیا ہے یہ بھی تو بتائی انہوں نے کیا وہ تو ساری وہ ساری چیزیں کھل چکی ہیں باہر آ چکی ہیں یہ صرف آپ کو حرف نامہ دکھاتے نہیں ہیں انہوں نے ایچولی اس میں دو شکے قانون کی اس میں سے نکال کے رکھ بھی تھی وہ تو ابھی سارا پبلک میں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ قوم کو بھران میں دکھیل کے پھر جب دھرنے اور یہ کسے سامنے نکل آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جس کے پیچھے کون ہے بھئی آپ یہ کام کرتے کیوں ہیں کیا قادری طاہر القادری کو شہتر دن کے دھرنے کی ضرورت تھی کہ اس کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے وہ شہتر دن سڑکوں پہ آکے خوار ہو ادھر اور پھر کہنا شروع کرتے ہیں کہ جس کے پیچھے کون ہے بھئی تم لوگوں نے کیوں نہیں اس کو ایف آئی آر درج کرتے ہیں اچھا میں بکل بکل اچھا یہی سوال افتخار صاحب آپ سے اس کے پیچھے کون ہے اس دھرنے کے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور آج جسٹس صاحب نے کہا وہ ٹھیک کا یا نہیں کا افتخار صاحب لیکن جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہر اکلمانز آدمی یہی کہے گا دھرنہ کیوں ہو رہا ہے دھرنے والوں کا حق ہے کہ وہ دھرنہ دیں یہ آئین میں ان کو اجازت ہے لیکن آئین میں مجھے بھی اجازت ہے کہ اس دھرنے والی سڑک پر سے میں باتزد طور پر گزروں اب یہاں پہ آجاتی یہ حکومت کہ وہاں سے میرے گزرنے کو باتزد بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے آئینی کونسٹیوشنل رسپونسیبیلٹی ہے اب جو حکومت کونسٹیوشنل رسپونسیبیلٹی ادا نہ کر سکے تو اس کے بارے میں مجھے تفسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نقبال صاحب کہتے ہیں سادش ہیں اور عمجہ صاحب نے بڑا اچھا کہا یہ سادش شروع پھر کس نے کی ایک ایسی چیز جو زیرے بیس ہی نہیں تھی اب میں کیا اس میں کوئی اچھا لفظ نہیں ہے میرے پاس جو زیرے بیس ہی نہیں تھی اس کو خود شروع کیا اب مسئلہ کیا ہے اب وہ مانگتے ہیں سر صحیح کیونکہ صرف اسی بات ہے جو اس قسم کے مرتقب ہوگا ہمارے ملک میں تو اس کا سر لیا جاتا ہے اور ماضی میں صحیح ہوئے سڑکوں پر لوگوں کو کھینچا گیا ہے لنچ کیا گیا ہے ٹھیک لوگوں کے گھر جلائے گئے ہیں ہوا ہی نہیں ہوا تو نہیں ہوا ہے بلکل ہوا ہے لیکن قانون اتنا کمزور ہو جائے گا جب ریاست اتنی کمزور ہو جائے گی آپ سوال اٹھا رہے ہیں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں بھائی اس ملک کا ہر دکاندار اپنی جان اور مال دے دے گا انہیں اور مجیسا گناہگار مسلمان بھی کہتا ہے کہ نبی کی ذات پر اور نبی کے لیے بلکل یہ تو اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا افتخواہ صاحب اس پہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری جانے ان پر قربان لیکن جو طریقہ کار یہ دھرنے والے اختیار کر رہے ہیں افتخواہ صاحب میں اسی مقتے پہ واپس آتی ہوں میں اس مقتے پہ نہیں جانا چاہتی کہ غلط کیا صحیح کیا ہے یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بتایا ہے کہ دھرنے والے کیا کہہ رہے ہیں چلیں آپ بتا دیں کہ دھرنے والے کیا کہہ رہے ہیں دھرنے والے کہہ رہے ہیں کہ وزیر چاہیے جس نے کہ ترمیم کی ہے اور جس نے کہ یہ سجیسٹ کی ہے وہ وزیر قانون کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وزیر قانون زائد حمد صاحب نے کی ہے جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ حلف نامے کے اندر اقرار اور صدقے دل سے اقرار دو لفظوں کا فرق ہے یہ کا حکومت کہہ رہی ہے نا یہ حکومت کہہ رہی ہے وہ نہیں مانتے وہ دینی لوگ ہیں وہ نہیں مانتے آپ کی بات کو کیونکہ دین ان کے پاس ہے دین کی ترمیمیں ٹائیڈ کی ہیں وہ سارے کامل کو دیکھ رہے ہیں جن صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں دوبارہ سافی صاحب کو بھی ذرا میں سننوں پھر باجوا صاحب سے بات کرنی ہے سافی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ تو گئے بھی ہیں اور آپ نے بات بھی کیے وہاں پہ کیا واقعی ہے صرف سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے پہلی بات یہ کہ میں نہ گیا ہوں نہ میں نے وہاں بات کیے دوسری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ خادم حسین صاحب اور ان کے باقی کارندے کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی غلط اور نامناسب ہے لیکن ان کے غلط اور نامناسب رویے سے حکومت اپنے رول سے بریوزمہ نہیں ہو جاتی اور جس طرح حکومت کی غلطی یا کوتاہی جو ہے وہ اس چیز کی قطن اجازت نہیں دیتی یا اس کے لیے جواز نہیں بن جاتا جو کہ خادم حسین اور اس کے لوگ کر رہے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ خادم حسین کیا کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر وہ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں تھوڑا سا مزید اضافے کے ساتھ جو کچھ عرصہ قبل قومی اسمبلی میں کپٹن سردر نے استعمال کی تھی اور آج وہ وہی مطالبہ کر رہے ہیں جو کچھ عرصہ قبل اپنے بھائی میانواز شریف کی موجود کی میں شابہ شریف صاحب نے کیا تھا کہ ایک وزیر جو ذمدار ہے اس کے ساتھ یہ کر لو اس کے ساتھ وہ کر لو لیکن اب سوال یہ کہ اگر حکومت نے وہ غلطی کی ہے تو اس کی سزا پنڈی کے اور اسلام آباد کے معصوم لوگوں کو کیوں بلائے اس کو کیوں دی جائے خادم حسین میں اگر طاقت ہے تو اگلے الیکشن میں سزا دے دے جو عرمیانواز شریف صاحب کو یا زائد حامد کو یا کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ اس کی سزا پاکستان کو کیوں دے رہے ہیں کیونکہ اس سے تو پورے پاکستان کی رسوائی اور سبکی ہو رہی ہے اور پھر یہ کہ جو لہجہ جو گالم گلود جو سب کچھ وہ کر رہے ہیں پیغمبر کا نام لے کے تو میرے خیال میں ایک گناہگار مسلمان کی حسیت سے اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی توہین ہے تو مجھے تو دونوں سائد نہیں ریاست کی ریٹ آپ کو لگتا ہے ریاست کی ریٹ نہیں میں حکومت کی نہیں بات کروں ریاست کی ریٹ نہیں چیلنج ہو رہی نہیں ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم میڈیا والے بھی ہیں آج تک کسی نے معلوم کیا ہے کہ یہ کیا ترمیم ہوئی تھی اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غلطی کی ہے وہ اگرچہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت نے خود جو شعبہ شریف نے جو بات کی تھی سیاسی گینز کے لیے لیکن جس کمیٹی نے یہ سب کچھ کیا تھا اس میں تو جماعت اسلامی کا ممبر بھی تھا اس میں تو شیخ رشید بیتا ہے اس میں تو جی ایو آئی بیتے سب کے سب کے یہ تو کلیکٹی جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اتنی ترمیم ہوئی تھی سیر جی سیر میں ایک چیز اٹھوں یہ بلکل بات لیکن یہ آپ ذرا پوچھیں کہ ترمیم اس میں کی کس نے تھی کیا شیخ رشید نے کی تھی سراجو لکھ نے کی تھی یہ کی حکومت نے ان کی نیت کیا تھی انہوں نے کیوں کی یہ لیکن سر دو کمیٹیوں سے بل نکلتا ہے سر دو کمیٹیوں سے بل نکلتا ہے جنرل صاحب اگر آپ کو معلوم ہے وہ ترمیم تو آپ بتایا کہ وہ کیا ترمیم تھی میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس کلپ ہے جس میں ساری تفصیل دیوی ہے اس کی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اس میں انہوں نے آئین کی دو شکر تھی کس کی کلپ ہے جنرل صاحب قانون یہ کہ سٹینڈنگ کمیٹی سے جو چیز پاس ہو کے آتی ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی ہی اس کو فائنلائز کرتی ہے اس کو وزیر اس میں ترمیم نہیں کر سکتا پھر دیکھیں جو ترمیم لے کے آتا ہے اس کی اپنی بھی تو کنیت ہوتی ہے نا ترمیم پہلے کیوں نہیں آئی کبھی پچھلے جب یہ چالیس پینتالی سال سے جب یہ قانون بنا ہوا ہے ترمیم اس لئے لانے پڑے کہ سر ترمیم تو سب کی پھر آگئی جب سٹینڈنگ کمیٹیاں آگئی تو سب کی ترمیم پچھلے جلاسوں میں سر وہ غلطی کہہ رہے ہیں غلطی ہوئی ہے وہ تسلیم ہوگئی وہ ٹھیک ہوگئی ہے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں میں صافی تیس بات سے تو بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو خادم رزوی کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے لیکن غلط تو کوئی بھی سڑکوں کو بیٹھ کے کرے بلاخر اس کو درست کرنا تو حکومت کا کام ہے نا بلکل درست ان کا کام ہے اور حکومت نے اس کے اندر اپنا کام نہیں کیا قتل کر دیتا ہے تو کام غلط ہے لیکن پکڑنا تو حکومت کا کام ہے نا کہ اب وہ پکڑے اس کو تو یہ تو حکومت دونوں طرف ایک طرف وہ کام کیا پہلے لوگوں کو یہاں اس نیج تک پہنچایا وہ ترمین کا قصہ کر کے آپ کو پتہ ہے ذلفکار علی بھتو سے زیادہ تو کوئی ہمارے ہاں پاپولر لیڈر نہیں رہا لیکن وہ جنہ صاحب ٹھیک بات ہے لیکن دیکھئے کل ابھی جو آج جسٹس صاحب نے جسٹس فائز عصصہ صاحب نے بات کیا وہ یہ کہہ رہے کہ کسی نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا وہ کہہ رہے کہ جو حساس اداروں کا کام تھا مثلا کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ پتہ چلائے جاتا کہ دھرنے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے پتہ چلائے جاتا کہ ان کا کاروبار کیا ان کو خوراک کہاں سے آ رہی ہے کروڑوں روپے حکومت جو ہے وہ بے بس ہو گئی ہے خرچہ نہیں کر پا رہی ان کے پاس تو کر رہے تھے کہ یہ پھر ہو گا کیا مطلب یہ تو ایک کی ذمہ داری دوسرے پہ دوسرے کی تیسرے پہ اور ٹھیک بات کی آئیس پی آر کے ڈی جی نے رات کو کہ بھائی ہم مشورہ دیں گے تین ٹیئرز اور ہیں پہلے حکومت وہ تو استعمال کرے اس کے بعد فوج پہ آ جائے میں تو صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ خدا کے لیے اس دین کو دین رہنے دیں اس کو اپنی ذاتی سیاست کے مقاصد کے لیے استعمال مت کریں یہ ایک پاک اور متبرک مہینہ ہے اسی کی اہمیت کا خیال کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں آپ نبی کریم صلی اللہ کو ماننے والے ہیں تو آپ سے میں انہی کے نام پر مطالبہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو تنگ مت کریں اور گھروں کو چلے جائیں بلکل لیکن جو ایسن اقبال صاحب آج کے اخبارات سر جو ایسن اقبال صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے نہیں افتخار صاحب جو ایسن اقبال صاحب وہ کہہ رہے ہیں پولٹیکل مقاصد ہیں اس دھرنے کے انہوں نے ایک نیا اس کو ایک رنگ دیا اور یہ بات سنیں ایسن اقبال صاحب دیکھیں ایسن اقبال میرا دوست ہے لیکن ایسن اقبال صاحب سے اگر بات چلے گی اور پولٹیکل مقاصد کی تو پھر ان کی والدہ کا بھی مسئلہ آئے گا آپان سار فاطمہ نے کونسٹیوشن میں کیا کا ترمیم کروائیں کیسے کروائیں ان کے نتائج پھر کیا نکلے یہ ایک لمبی بحث ہے جس میں میں نہیں پڑھنا چاہتا میں انتہائی گناہ گار مسلمان ہوں میں اپنے نبی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں لیکن نبی نے یہ نہیں کہا جو ہو رہا ہے یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور نبی کی بات کو پچھانے والا کوئی ٹھیک ادار نہیں ہے میں بھی اتنا دین کو جانتا ہوں جتنے وہ جانتے ہیں بلکل میں بھی کلمہ گو وہ بھی کلمہ گو ہیں تو صرف ریاست نے اختیار دی ہے کہ فیصلہ کرے اور یہ پرابلم پیدا کی ہے ہمارے مولویوں کے دوستوں نے کہ مولوی کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کیونکہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دین کا مسئلہ ہے گا تو آپ مولوی کے پاس جائیں گے اس کے نتیجہ بھگن میں پھرایا ہے یہ تو آج کہا ہے کازی فائزی سادہ ورہاں کہتی آپ کو اسلام کا نہیں پتا یہ باتیں ساری درست ہیں لیکن زمینی حقائق مختلف ہیں آپ کو یہ ذرا تھوڑا سا پیچھے دیکھیں ممتاز قادری کا قصہ وہ قاتل تھا اس کو عدالت نے سزا دی انہوں نے اس کو اٹھا گے اس کا مقبرہ بنا گے وہاں حداروں کے حساب سے دنیا جانی شروع ہو گئی ہے یہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں جہالت کی وجہ سے لوگ دین کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بلکل اور وہ چیز حکومت کو دراک ہونا چاہیے تھا کہ اس مصیبت کو نہ چھڑیں بلکل بلکل اچھا سافی صاحب جن سب آپ کی اس بات میں وزن ہے لیکن اب چھڑ گیا نا یہ معاملہ اب اس کو کس طرح سے ریزولف کرنا ہے سافی صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں سر میں ایک سوال سافی صاحب سے پوچھوں سافی صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا کیپٹن سفدر کی سٹیٹمنٹس ہیں یعنی حکومت کا ایک بڑا حلقہ خود اس کے حق میں ہے ان دھرنے والوں کے ساتھ شریک ہے جو ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں تو یہ کس طرح سے پھر حکومت اس سے نمٹے گی کس طرح سے اس کے اوپر ایکشن لے گی اور کل آپ نے ڈی جی آئی سپی آر کا بیان سن لیا وہ کہہ رہا ہے مشورہ ضرور دیں گے پہلے جو انتظامی امور اور جو تین ٹیئرز ہیں ان کے پاس وہ استعمال کر لیں گا دیکھیں آسمان مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس وقت جو باقی اسلامی دنیا ہیں وہاں کے مسلمان بھی کموں بیش ہم جیسے ہیں ان کی دین کی فہم بھی ہے اور باقی سب چیزیں بھی ان کے ہاں بھی اسی طرح مختلف فرقے ہیں مختلف فقے ہیں مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دین کو مختلف سیاسی یا سٹریٹیجک مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا پھر یہی بیانک نتیجہ نکلتا ہے پاکستان کے اندر ہم نے یہ کیا کہ دین کو ہم نے سٹریٹیجک مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا اور کر رہے ہیں ہم نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا اور کر رہے ہیں پہلے ہم نے مذہب کے نام پہ دکانداری کی اجازت دے دی اس کے بعد لوگ آئے انہوں نے فقہ کی بنیاد پہ سیاسی دکانیں شروع کر دی اب اس مسئلے کو اگر ہم پاکستان کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو اٹلیسٹ اٹلیسٹ یہ کام تو فوری ہونا چاہیے کہ فقہ اور مسلک کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر تنظیم سازی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ جو کبھی کپٹن سبدر کرتا ہے کبھی جماعت اسلامی کرتی ہیں کبھی مولانا فضل الرامان کرتے ہیں کبھی دوسرا ان کو اللہ کا واسطہ دیکھ کے سمجھانا چاہیے کہ وہ مذہب کے پیغام کو عام کریں لیکن یہ سنگین ظلم ہے اللہ کے پاک دین کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنا اب مثلا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اگر اس دن سنیٹر حمدللہ سعبی صاحب میں باپی چاہوں گا یہ پارلیمنٹینین ہمارے ملک کے سب سے اہم لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے قانون بنانا ہے تقدیر بنانی ہے سب کچھ کرنا ہے اگر یہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر ایسے دھنے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا پھر ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے ان لوگوں پر کیوں نہیں تنگیب کرتے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں کیا ہم نے گھٹا چھاپ رکھے ہوئی پارلیمنٹینین کیا آپ جوگر قانون لے حکومت لے ایسے نہیں کریں سعبی صاحب ایسے نہ کریں اصل ذمہ داران کو لائیں ماضی کی بات کریں کہ ماضی میں استعمال ہوتا رہا ہے مذہب ایک سرب پارلیمنٹینین کی بات نہیں ہے سرب پارلیمنٹینین کی بات نہیں ہے اس کا ذمہ دار میں بیڈیا والا بھی ہوں کہ میں نے پہلے مشرب کو اور غلائے اللہ علمہ کے خلاف اور بعد میں اس پہ میں نے رونا دونا شروع کر دیا اس کا ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو ادھر آئے اور اس سے پہلے کئی مہینے تک وہ سیاسی لادلہ جو اس نے یہاں پہ درنے دیئے وہ بھی یہی کام کر رہا تھا اس نے سیول ناپرمانی کا اعلان کر دیا وہ پی ٹی وی پہ چڑھ دوڑے انہوں نے پارلیمنٹ کو گالیاں دی آج وہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹے ہوئے ہیں ان سے نہ حکومت نے پوچھا نہ ان سے عدالت نے پوچھا نہ کسی اور نے پوچھا اسی طرح ہمارے ملک میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کلاہ نے بھی آکے قانون وہ ہاتھ میں لیا ہے کئی مواقع پہ آپ نے دیکھا وہ پچھلے دنوں کیا کچھ ہوتا رہا وہ کلاہ کی طرف سے تو جب قانون کے نام لے واہے سے ہوتا رہے جب وہاں پہ پارلیمنٹیرین کی یہ حالت ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اٹلیسٹ اس سیاست سے اور ان چیزوں سے تو یہ تو اگر آپ قانون کا اطلاق سب پہ نہیں کرتے کل اگر قادری اور عمران خان سے اس درنوں کا اور اس سول ناپرمانی کا پوچھا جاتا تو آج میرے خیال میں ہمیں یہ تماشاں نہ دیکھنا پڑتا نہیں اور ہر پولیٹیکل پارٹی ہر پولیٹیکل پارٹی کو مذہبی جماعتوں کا کیوں ساتھ چاہیے ہوتا ہے یہ بھی تو اہم سوال ہے نا اب چونکہ سپریم کون نے یہ معاملہ اٹھایا ہوا ہے میں ایک تجویز دے رہا ہوں بلکہ التجاہ کر رہا ہوں عدلت عزمہ سیکھیوں کہ پاکستان میں تو اب ساری چیزیں جو ہے وہ حکومت کا کام بھی عدلیہ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ حکومت نہیں کر رہی اور پارلیمنٹ کا کام بھی ان کو کرنا پڑے کیونکہ پارلیمنٹ نے اپنی حالت یہ بنائی کہ اب یہ مسئلہ ادھر ٹیک اپ ہوا ہے تو میری یہ التجاہ ہوگی کہ اٹھلیس ایک تو ہر شہر میں اس طرح کے جلسے جلوسوں کے لیے ایک جگہ مختص کرنا چاہیے تاکہ ادھر سے روار اور اس پر قانون سازی کی جائے بلکہ نہیں اور اس طرح کے معاملوں کو بھی سنجیدگی سے لیا جائے اس طرح کی غلطیاں نہ کی جائیں بھائی سب بریک لیے ایسے کیوں کام کروایا جاتے ہیں میں آپ کو صاحب بتا دوں یہ ساری کی ساری یہ بھی ہو رہا ہے جیسے مولوی آپ تین بار کے بعد کیوں مولوی کو لائیا گیا یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازشہ ہے یہ اسی طرح کے دھرنے جو ہیں سوچی سمجھی سازش ہوتی ہیں اس طرح کے مسائل جو ہیں یہ حکومت کیوں کر رہی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیوز پارٹی اور نون لیگ اپنی باریاں لے چکی ہے اب ان کا ملک کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں رہا اب یہ تیسرے کوئی باری نہیں لینے سازش والے کا نام لے لے میں بتا دیتا ہوں آپ کو میں جنسہ بھاپ کے پاس بھی آتی ہوں جی میں تو آپ کو صاحب بات بتاؤں ہم خود سارے ساشی ہیں ہم ساری ساشیں خود بنتے ہیں اور ہر سازش کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اب میرے دوست کیونکہ ہلکہ ایک سو بیس میں جب الیکشن کے ریزلٹ آئے تو سب نے کہا جی یہ فوج نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت باری کھیل کیا ہے ان کے ساتھ پھر وہاں پہ ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کی رہنماؤں نے کہا ہمارے بندوں کو اغواہ کر لیا گیا ان کے وہ آنکھوں پہ پٹیاں مان کے غیب کر لیا گیا پھر اس پارٹی کی رہنماؤں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نادیدہ قوت تو نہیں یہ کیا بھئی وہ نادیدہ قوت تمہارا شہرہ فوج کی طرف ہے میں نہیں سمجھتا کہ فوج اس قسم کا کمزور پاکستان چاہے گی کیونکہ ایک انٹرنلی کمزور پاکستان ہمارے دشمنوں کو چاہیے بلکل صحیح بات اور یہ کبھی فوج نہیں برداشت کر سکتی یا سوچ سکتی جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے کہ مولد اندر سے کمزور ہو جائے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں افتخار صاحب لیکن یہ کیوں سوال بار بار جنرل صاحب اٹھایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مثلا نادیدہ قوت نظر نہ آنے والے لوگ یہ سوال تو پھر اٹھتا ہے اور پاکستان کی تاریخ بھری پری ہے میں آج کی بات نہیں ایک منٹ ایک منٹ مجھے ایک بات میں کہہ سکتا ہوں جی جی آسمان آپ نے آج تین دفعہ ایک بات کہی ہے کہ دیکھیں جی فوج والے نے یہ کہا کہ وہ صرف مشورہ دیں گے ایک طرف تم اس مشورے پہ تنز کرتی ہو اور اگر وہ مشورہ نہیں دیتے کچھ عملی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اختلاف ہے پھر ہم کہتے ہیں ان کا آئینی کردار ہے اور خدا کا خوف کرو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے یہ فیصلہ کرنا نہیں صحیح ہے اگر وہ مشورہ بھی دیتے ہیں تو یہ بھی ان کا آئینی رول ہے کیوں نہیں دے سکتے وہ تو دے سکتے ہیں سٹیک ہولڈر تو ہیں جی جلی صاحب کہتا ہوں جی سکتے ہیں جو فس حکومت نے اداع کیا ہے اپنا ٹرکوں میں بندے پھر بھی آپ کو اتران ہوگا میں جنرل صاحب جنرل صاحب جی جی پلیز میں پھر بریک ہوں جب آپ سادش کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ جو انڈ پہ آ کے سامنے سیچویشن نظر آتی ہے اس پہ بیس ہوتی ہے بلکل کیا سادش چودہ آدمی جب قادری صاحب کے مارے گئے مولل ٹاؤن میں تو وہ فوج نے مارے تھے کیا فوج کہہ رہی تھی کہ آپ ایف آئی آرنا درج کریں بلکل نہیں بے کسی کہہ رہا ہے یہ بھی کہا رہا ہے کہ شاید کچھ جگہ ایسے لوگوں نے فائرنگ کی جن کی نشاندیں نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب جو انہوں نے ترمیم کی جس کی وجہ سے یہ سارا شاخصہ نہ کھولا وہ فوج نے جا کے ترمیم کی تھی ٹھیک یہ ہمیشہ جب سیچویشن آپ کو دکیل دیتے ہیں کرایفز میں پھر جب وہ حاتماؤں کی پڑتی ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ دباویلا مچانا شروع کرتے تھے نہیں ظاہر ہے کہ حکومت سر بلکل آپ کے بات درست ہے حکومت ہے نا اس وقت پیوہ میں نہیں کہ حکومت اقتدار میں ہے سوال تو ان سے پوچھیں گے پہلے درنے جو ہیں وہ بھی تب ختم ہوئے جب انہوں نے قادری صاحب کی ایف آئی آر درج کروا دی بوٹ کے چلا گیا انہوں نے چار ہلکے کھوننے کا امران خان سے بادہ کر دیا بوٹ کے چلے گئے اب جو معاملات ہیں وہ آپ اسی طرح حل کریں تو جو چیز آپ نے خرابی پیدا کیا آپ نے وہی خرابی پیدا کر دی یہ چیز میں کہہ رہی تھی جس کو افتخار صاحب میرا تنز بنا رہے تھے میں افتخار صاحب کہ ہر بات جو ہے اس کا الزام کسی ادارے کی اوپر نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی لانا چاہیے اور پولیٹیشنز کا کام ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کریں اور ظاہر ہے کہ اس وقت اقتدار کی کرسی ان کے پاس ہے گاڑی کا سٹیرنگ ان کے ہاتھ میں سر انہی کو کرنا ہے سب کو جو بھی کرنا ہے افتخار صاحب جو بالکل ٹھیک ہے میں اتفاق کرتا ہوں ان سے لیکن یہ جو سوالات ہیں اب یہ اٹھتے رہیں گے جب تک پاکستان کے اندر جمہوریت اور مضبوط نہیں ہوتی جمہوری ادارے اور مضبوط نہیں ہوتے اور سیور سپرمیسی واضح طور پر دیکھی نہیں جا سکتی محسوس نہیں کی جا سکتی اور عمل میں جا سکتی یہ جو نادیدہ قوتوں کا نام ہے یہ آتا رہے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ نادیدہ قوتیں بھی چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ریل ڈیموکریسی آئے تاکہ پاکستان آگے جائے کیونکہ پاکستان اگر اندر سے کمزور ہوا تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہوگی یہ بہت خطرناک بات ہوگی اور میں نہیں سمجھتا ہے کہ فاجہ پاکستان کی کسی سطح پہ بھی یہ خواہش ہوگی کہ ملک اندر سے کمزور ہوا ظاہر ہے بلکل کسی ادارہ کی بھی نہیں ہوگی دہا حال پھر اراد جیسا بھی ہو سکتا ہے بلکل صافی صاحب وہ اراد جیسا بھی ہو سکتا ہے بلکل لیکن کیا کیا جائے سر کیا کیا جائے صافی صاحب بد اتمادی جو اتنی بڑھ گئی ہے پھر اس کو کس طرح سے ختم اور اس طرح کے دھرنے سے یہ پانچوہ دھرنے سے بات تو آتا ہے اداروں کے اوپر ان الزامات کو کیسے روکا جائے اور پارلیمنٹ اپنا رول کیسے پلے کرے دیکھیں ایک تو ماضی میں ماضی میں تو بہت کچھ ہوا ہے ماضی میں تو خود موجودہ آرمی چیف کے خلاب بھی اسی طرح کے مذہب پروشوں نے اس سے پہلے کچھ افواہیں اڑائی تھی اور بعد میں جو وہ چی بنے تو ان کو سب وہ اپنا دھوکا ہوا خود ہی چاٹنا پڑ گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں آرمی کی موجودہ قیادت کا کوئی ہاتھ ہوگا نمازی کے ان واقعات سے ان کا کوئی تعلق تھا اور کل تو ڈی جی آئیس پی آر میں جنرل آسف غفور نے واضح کر دیا ہے کہ اگر حکومت اس معاملے میں فوج کو کوئی حکم دے گی تو فوج حکومت کے حکم کی تعمیل کرے گی اب میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ایک بڑی خوش قسمت ہی ہے فوج کا پورے ملک میں یقصہ احترام بھی ہے اور آج تک اس ملک میں کوئی قوت ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو فوج کے سامنے کڑی ہو سکے تو میرے خیال میں اب ایک بہتر طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج کو بلایا جائے اور میرے خیال فوج کو صرف بلایا گیا تو یہ لوگ اس سے پہلے خود اٹ جائیں گے اور اگر نہیں تو ہماری فوج وہ اتنے بڑے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ سکتی ہے تو اسی طرح کے چند لوگوں کو یہ بھی رکل فساد رکل فساد ہونا جائے صاحبی صاحب میں اتفاق نہیں کرتا میں گلاز کروں گا جہاں مذہبی معاملات ہوتے ہیں اس پر فوج کو نہ لائیں یہ مذہب کا معاملہ ہے آپ نے دیکھا افتخار صاحب کہتے تھے کہ میں بھی مرنے کے لیے تیار ہوں یہ مذہبی نہیں ہے یہ سیاسی معاملہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے یہ سیاسی معاملہ ہے یہ مذہبی ہے یہ سیاسی معاملہ ہے اور یہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے جی جنہ صاحب اور کل روڑ نے خود اپنے آپ کو آفر کیا میں آپ کو یہ صافی جو کہہ رہے ہیں میں اسی کے ذمہ میں آپ کو بتاؤں جب ذلفکار علی پھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ کی مومنٹ چلائی گئی ہم نے فوج باتا نیلا گمبد لاہور میں مار لوڈ پہ لوگ آکے سینہ کھول کے کہتے تھے کہ مارو گولی اور ایک وقت آیا کہ ہمارے جوانوں نے انکار کر دیا اور انکار کہ یہ مصطفیٰ کا نام لے کے گولی کھانے کے لیے تیار ہے تو میں کیوں ماروں اور نیلا گھنے کے ایک رات میں ہمارے پانچ بگیڈیرز نے اسطیفہ دے دیا لیکن سر یہ بھی تو دیکھیں وہ تو معاملہ تھا لیکن اس وقت جو ہے وہ گھمرا کرنے والے لوگ بھی تو ہیں اس میں آپ ایک لیکن نبی کا نام سینہ نہیں چلائے گا میں آپ کو بتا دوں نہیں معاملہ سمپل سا ہے یہ پچھا پلس کے سینئر آفیسر یہ کہہ رہے ہیں پھرے سینئر پاہ میں ہم لانتان کیوں کر رہے ہیں پھر تو اس کہا نہیں تو پھر تو پولیس والا بھی نہیں چلائے گا اور نہ چلانا چاہیے اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف گولی چلانا ہی مسئلے کا حال ہے نہیں ہے یہی ڈائلمہ ہے پولیس والا بھی نہیں چلانا رہا تب ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں آپ نے دیکھا پچھلے دردوں کے پچھلے درنوں کے دوران پچھلے درنوں کے دوران انہوں نے پولیس کو مارا پیٹا وہ پی ٹی وی پی چڑھ دوڑے تل بھی مارا ہے دردے والوں نے مارا نہیں نہیں لیکن آگے جب چند رینجر والے کڑے تھے ڈیم فوجی درن موسیقی